موسیقی کیا گیا قانون آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہمارے جو یہ ان کی جو کارخانہ تھا شوز کا وہ جلا دیا گیا اور ادھر مالے غریمت سمجھ کے آپ نے بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کوئی جوتوں کے جوڑے اٹھا کے جا رہا ہے کوئی ایسی لے کے جا رہا ہے کچھ لے کے جا رہا ہے اور ان کے مکانوں میں بھی کمروں میں اتنے اتنے بڑے سراغ کر کے ادھر سے بھی سمان زیبر اور ساری چیزیں نکال کے لے گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم بھی پاکستانی ہیں اور محبے وطن پاکستانی ہیں ہم حکومت پاکستان سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ مسیحوں کے جانوں مال عزت و عبرو کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری اور آپ ان کا تحفظ کریں اور دوسری بات میں اپنے جو پارلمنٹیرین جو سیلیکشن سسٹم کے تحت آئے ہوئے ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں ان سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارہ آئین میں کوئی قانون سازی ایسی کروائی جائے تاکہ مستقبل میں جو یہ ہیں ایسے سانیات نہ ہو ابھی ہمارا کوئی سانیہ ہوتا ہے جڑا والا میں جیسے ہوا وہ پھر بند زمان تو پھر باہر آ جاتے ہیں اور پھر ہم پھر وہی چکروں میں بھول جاتے ہیں اور پھر نیا واقعہ ہوتا ہے تو ہم سارے لوگ اگر ان لوگوں کو سک سے سک سزائیں دی جائیں جو ایسے معاملات میں ملوث ہیں تو پھر آئیندہ کوئی ایسی کرنے کے جورت نہیں کرے گا تو باتیں تو بہت ہیں باقی حامر جوہل سوترا صاحب ہمارے صاحب کا ایم پی ای بھی ہیں بھائی ہیں ہمارے وہ اپنے فیالات آج ہم سب مجھہت کالونی میں اپنے لوگوں کے ساتھ ازاری اکریتی کے لیے اکٹے ہوئے ہیں یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پاکستان کے خوبصورت چہرے کوپوری دنیا میں مسخ کرنے کا سبب بنا ہے اس حقیقت سے ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ جب پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں اس طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوں گی تو اس چیز کو ہم کتئی طور پر جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے یقیناً یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جاست نے اپنی ذمہ داری کل ہم نے دیکھا پولیس کے نوجوانوں نے اچھے طریقے سے نبائی بھی لیکن جب قبل اس وقت ایسے واقعات کیا جب اعلانات بہت ساری جگہوں سے کیے جاتے ہیں اس کی تحریح کی جاتی ہے تو ضرورت ہمیشہ اس عمر کی ہوتی ہے کہ جب انتظامیہ کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں آگئی ہیں تو انہوں نے کچھ چیز کے ادراک بیفور ٹائم کیوں نہیں کیا پھر ہم بار 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 انہی چیزوں کو دراتے ہیں پاکستان میں بسنے والی تمام مسیح برادری محبے وطن بھی ہے ہم پاکستان کو بنانے والے ہیں اور ہم اس بات پر فقر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں لیکن خدارہ اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں یہ امیج ایک اور زیادہ گہرہ ہوا ہے کہ پاکستان میں شاید مسیح برادری غیر محفوظ ہے اس امیج کو ختم کرنا جاست کی ذمہ داری ہے جاست کے تمام سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم اچھے پاکستانی ہیں تو ہم سب ذمہ داری کے ساتھ اگر سب ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے تو ایسے ناکھوشکوار واقعات مستقبل قریب میں بھی نہیں آئیں گے اور جس طرح سوترہ صاحب نے کہا کہ یقیناً اگر کسی نے ایسا کوئی ایکٹ کیا ہے کہ جو پاکستان کی قانون کے مطابق کو غلط ہے تو اس کو اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے لیکن اگر ایسا ایکٹ نہیں ہوا اور کچھ شرپسند اناثر نے اس ہمارے بزرگ کو بہت زخمی حالت میں گھروں کو آگ لگا کہ ایسا وقوبہ جو وقوب وزیر ہو ہے تو ایسے ہاتھوں کو بھی قانون کے کٹیرے میں کھڑا کرنا ضروری ہے